رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتہ من نبیین وعلی آلہ وآصحابہ اجمعین آج ہم آپ کو اقیقہ کے مسائل بیان کریں گے کہ اقیقہ کا لفظی معنی ہے کاٹنا اور شریع طور پر بچے کی ولادت کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لئے جانور کو زبا کرنا اقیقہ کہلاتا ہے اقیقہ فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ اقیقریم علیہ السلام کی سنت متعارہ اور مستحب عمل ہے اگر کوئی اقیقہ اپنے بچے کی طرف سے نہیں بھی کر سکتا تو وہ ناغار نہیں ہوگا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سیدنا سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ بچہ اپنے اقیقہ میں گروی ہوتا ہے ساتھویں دن اس کی طرف سے جانور زبا کیا جائے اس کا نام رکھا جائے اور اس کے سر کے بال مونڈ دیے جائیں اب گروی ہونے سے مراد یہ ہے کہ یا تو آپ کو بچے سے پوری طرح نفع نہیں حاصل ہوگا اور بعض نے کہا ہے کہ بچے کی سلامتی بچے کی نشمونوہ اور اس کی اچھی آدات کا تعلق اقیقہ کے ساتھ ہے کہ جس کا اقیقہ کیا جائے اس میں آدات اچھی پیدا ہو جاتی ہیں اقیقہ کس دن کیا جائے اقیقہ کرنے کا سنت دن جو ہے وہ ساتھویں دن ہے بچے کی ولادت سے ساتھویں دن اقیقہ کرنے کا سنت طریقہ ہے اگر ساتھویں دن نہیں کر سکتا تو چودھویں دن کر لے اگر چودھویں دن نہیں سکتا تو اکیس میں دن کر لیں اگر اب بھی نہیں کر سکتا تو زندگی میں جب بھی آپ حقیقہ کریں گے آپ کا حقیقہ ادا ہو جائے گا حقیقہ میں اب پرتکلف دعوت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مقصد صرف خون بہانہ ہوتا ہے اور اگر آپ دعوت نہ بھی کریں پرتکلف تو حقیقہ پھر بھی ہو جاتا ہے ہمارے ہاں مشہور ہے کہ شاید بہت بڑی دعوت کرنی پڑتی ہے حقیقہ کے لیے نہیں حقیقہ کے لیے صرف خون بہانہ ضروری ہوتا ہے اور بچہ اگر پیدا ہو یا دو بکرے اور بچی اگر پیدا ہو تو اس کی طرف سے ایک بکری یا ایک بکرا اب اس میں بھی تخصیص نہیں ہے کہ بیٹا پیدا ہوگا تو اس کی طرف سے بکرے کیے جائیں اور بیٹی پیدا ہو تو اس کی طرف سے بکری کی جائے نہیں اس میں کسی قسم کی تخصیص نہیں ہے اور اسی طرح بڑا جانور بھی آپ کر سکتے ہیں کہ جس طرح بڑے جانور میں ہم قربانی میں حصہ رکھتے ہیں ساتھ حصے ہوتے ہیں اسی طرح حقیقہ بھی ساتھ ہی گے ایک بڑے جانور میں وہ بیل ہو وہ اونٹ ہو اس میں ساتھ مثلا آپ کے تین بیٹے ایک بیٹی ہیں تو آپ ان کی طرف سے ایک بڑا جانور کر دیں گے چھے حصے بچوں کے ہو جائیں گے اور ایک حصہ بیٹی کا ہو جائے گا تو آپ کا حقیقہ ادا ہو جائے گا حقیقہ کا گوشت کا وہی حکم ہے جو قربانی کے گوشت کا حکم ہے کہ آپ اس کو بہتر یہ ہے کہ آپ افضل یہ ہے کہ اس کے تین حصے کریں ایک غریبوں کے لیے ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک اپنے لیے ہاں اگر اپنے لیے سارا رکھ لے تو تب بھی کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے ایک عام بات مشہور ہے کہ ماں باپ حقیقہ کا گوشت نہیں کھا سکتے یہ ایسے ہی لوگوں کے اپنے مسائل ہیں شریع طور پر ایسا کوئی بسلا نہیں ہے جو بھی چاہے حقیقہ کا گوشت کھا سکتا ہے اور افضل یہ ہے کہ اس دن غریبوں مسکینوں کو بھی بھولانے چاہیے انسان کو اور ساتھوے دن عقیقہ کیا جائے پھر بچے کا نام رکھا جائے نام کیسا ہو نام ہمیشہ بچے کا اچھا رکھا جاتا ہے آج کل جو ایک ارواز پڑ گیا ہے کہ بچے کے مومل نام جس نام کا کوئی معنی نہیں ہوتا وہ نام رکھ دی جاتے ہیں تو بچہ خود بھی بے معنی ہو جاتا ہے کیونکہ جیسا آپ نام رکھیں گے ویسا اس کی شخصیت پر اثر ہوگا جیسے آقا کریم علیہ السلام کے نام مقدس ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ایسا نام رکھیں گے تو اس کی اتنی فضیلت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس دستر خان پر محمد یا احمد نام کا کوئی آدمی بیٹھا ہو اس دستر خان میں اللہ تعالی برکتوں کا نظور فرماتے ہیں اور جس گھر میں احمد اور محمد نام کا آدمی ہو اس گھر کی زیارت کے لیے اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں تو افضل یہ ہے کہ آپ اچھے نام رکھیں انبیاء کے نام رکھیں صحابہ کے نام رکھیں اولیاء اللہ کے نام رکھیں اور ساتھوے دن اس کے سر کے بال مونڈ دیے جائیں بچے کے سر کے بال مونڈ دیے جائیں اور سر کے بال مونڈنے کے بعد جتنا بالوں کا وزن ہے اس کے عوض آپ افضل یہ ہے کہ چاندی صدقہ کریں چاندی نہیں ہے تو اس کی قیمت آپ صدقہ کر دیں تو یہ افضل ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی ایک اور سنت بھی ہے کہ بچے کے آپ بال مونڈے کے بعد اس کے سر پر زافرن مل دیتے تھے یہ زافرن عام طور پر پنسار سے مل جاتا ہے لے لیں تھوڑا سا زافرن ڈالے پانی میں تو وہ رنگ دار ہو جائے گا رنگ ہو جائے گا تو اس کو سر پر بچے کے مل دیں یہ بھی آقا کریم علیہ السلام کی سنت ہے رب کائنات حضور کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین